سور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر وازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو کافی دوست بھائی کہہ رہے تھے اپنے پروازی کبوتر جن کا آپ لینڈنگ وغیرہ کا شوک کرا رہے ہیں ان کا ایک دفعہ کلوزلی بھی شوک کرائیں جی تو آج اپنے سارے پروازی پرندوں کا شوک کرائیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو مزہ آئے گا پرندے دیکھ کے بھی انشاءاللہ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ میرے ہاتھ میں ایک فیمیل ہے یہ ٹیڈی اور جنسرے کروس میں سے میں نے فیمیل اور ایک میل بنایا اس کا ساتھ بھائی بھی ایک وہ بھی میں شوک کراتا ہوں تو ون بے ون سب کا ہی شوک کراؤں گا یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ اس کی آنکھ ہے آنکھ کا ڈائل دیکھ لیں وائبریشن دیکھ لیں یہ آگے جوڑوں میں بھی کام کرنے والی فیمیل ہے اور جو اس کا بھائی ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے جی یہ پا رہے ہیں جی اس کے پر دیکھ لیں ماشاءاللہ تھوڑا سا جلدی جلدی دکھائیں گے تاکہ جو ہے ویڈیو کی لیند زیادہ لمبی نہ ہو تو باقی انشاءاللہ آپ کو پرندے دیکھ کے مزہ آئے گا یہ فیمیل ایک دھوم دیکھ لیں آپ یہ اس کے پنجے اور ناخن انڈ میں سب کو چھوڑ کے بھی دکھائیں گے اسے چھوڑتے ہیں جی اس کا جو بھائی ہے وہ لے گیا آتا ہوں جی دوستو یہ اس کا بھائی ہے جی یہ ایک ہی جھول کے دونوں پٹھے اور پٹھی بنے اس کا سائز وجودہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آج بلکل جو ہے بارش والا سین ہے تو اس لیے روشنی اس طرح سے نہیں پاڑی تو آنک اس لیے کلیر نہیں ہو رہی سہی یہ اس کی آنک ہے جی بڑے شاندار دونوں بڑا اچھا اڑے ہیں ابھی ان کو گول کار دیں گے جی آگے جیٹ کی پر پٹھائی دیں گے تو حب سو جیٹ کا کپ اڑ جائے ہمارے ایریے میں ون ڈے والا اس میں ہم کھیلیں گے ان کو دوبارہ تیاری دیں گے جی یہ پار ہے اس کے پار دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ پنجر ناخون ہے سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ایک ہی جول گئے ہیں جی دونوں جوڑوں میں کام کر سکتے ہیں لیکن فیلہ ہم انہیں اڑائیں گے تو باقی جو ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں جی ون پر بند سابی پروازی پرندے آپ کو سابی دکھاتا ہوں جی دوستو یہ ایک ٹیڑی ہے جی ان کی ماں سیم ہی ہیں جو پہلے دو دکھائیں اور یہ جو ہے ان کی ماں سیم ہے باپ جو ہے اس کا الگ تھا تو یہ بھی بڑا اچھا اڑا ہے اس نے اڑ اڑ کے اس کے پر جو ہیں اب الٹے آنا شروع ہو گئے ہیں یہ بہت زیادہ جو زور لگا لیتے ہیں کبوتر ان کے پر اس طرح ہو جاتے ہیں الٹے تو لیکن ابھی بھی یہ اس تیاری میں بھی اس نے شام شام کی پروازیں دیئیں جی اینڈ اینڈ بھی آتا رہا ہے سائز وجود آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پار رہے ہیں جی اس کے یہ دیکھیں اس طرح سے پار اس کے خراب ہو گئے ہیں اڑ اڑ گئے یہ پار پٹائی دیئے اس کو دو دفعہ لیکن اس کا پار یہ جو ہے یہ اسی طرح ہی ہو گئے لیکن ابھی بھی بڑا اچھا اڑ رہا ہے تو باقی اس کو چھوڑتے ہیں باقی جو ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں جی دوستو ایک ہی ہے اس چل کوٹی جو ہے فیمل بنی ہے یہ بھی گھر کی پٹھی ہے بڑا مزے کا کچھ بناتی ہے جی یہ بالکل ناگ کی طرح کوروڑ بھی بڑی اچھی رہی ہے تقریباً دو تین دو تین اس نے جو ہے نا دانے پہ دینیں پھرتے ہیں بھی پروپر میں نے ان کی اس طرح سے پھرتے لی نہیں تھی وجہ یہ تھی کہ کپ کی وجہ سے کپ کینسل ہو رہا تھا تو پھر میں نے ان کی روٹین سے ان کو اٹھا کے جو ہے جب دل کی اوڑا لیا اس طرح سے معاملہ رہا ہے یہ پا رہے ہیں جی اس کے ان سب کو گول کر دوں گا جی آگے انشاءاللہ پہلے مہینے کے میڈ میں جا کے ان کو دوبارہ پر پٹائی دوں گا پھر کپ اڑا تو پھر ان کو تیاری دوں گا یہ فیمل ہے جی رنگ روپ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا اور میں چھوڑ کے دکھاؤں گا یہ فیمل سب سے مزے کا کھڑی ہوتی ہے جی اسے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ انیس نمبر جوڑے کا بڑا پٹھا ہے جی ان دونوں بھائیوں نے بڑی اچھی پرواز دی ہے جی اس کی آنکھا کلوز اپ کرتا ہوں شروع کی پھرتیں جو ہیں وہ چھوٹا بھائی لے کے جاتا رہا ہے جی وہ لیٹ آتا رہا ہے بات کی پھرتوں میں اس نے پھر سٹارڈ کر دی تھی پرواز انشاءاللہ یہ جیٹ میں بھی اچھا رزل دیں گے جی جی دوستو یہ کندہ ہے جی اس کا پار دیکھ لیں ماشاءاللہ ان کو آج گول کر دیں گے جی سب کو بتائیے گا آپ کو پرندے کیسے لگے ہیں جی باقی اس کا چھوٹا بھائی لے کے آتا ہوں جی دوستو یہ انیس نمبر جوڑے کا چھوٹا پٹھا ہے جی یہ بڑا شاندار رہا ہے جی اس نے بڑا اچھی پرواز دی ہے سار دیکھ لیں ماشاءاللہ سمجھدار ہی بڑی جی ان کبوتروں میں لال آنکھ میں ہیں لیکن سمجھدار بہت ہیں جی یہ دیکھیں اندھیروں میں بھی آئے ہیں جی بغیر لائٹ کے بھی یہ والا پٹھا اتراوا ہے یہ جوڑوں میں بھی کام کر سکتا ہے وہ جو ہے وہ پروازی نکلا ہے جو بڑا ہے بتائیے گا آپ کو ان دونوں میں سے کون سا پسند آیا تو باقی جو ہیں دوسرے بھی دکھاتے ہیں پھر اند میں سب کو چھوڑ کے دکھائیں گے جی دوستو یہ تفان والا ہے جی یہ تفان میں پکڑا تھا میں نے تیسری چوتھی کلی کا بچا تھا یہ اور اب ماشاءاللہ سے بہت اچھا لاغ گیا جی اور بڑی اچھی پرواز دی ہے اس کبوتر آنکھ کا کلوز اپ کرتا ہوں اس کا ماشاءاللہ سے یہ اس کی آنکھ ہے بتائیے گا آپ کو پرندے کیسے لگیں باقی اس کے پروں کا شوق کراتا ہوں یہ پا رہے ہیں جی اس کے بوت کس ہے اس کے کندے میں اور اکیلا بھی اڑتا رہتا ہے جی کسی کا اس کو ساتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے من مرضی کا کبوتر ہے اوپر جاتا ہے تو پھر مرضی سے جاتا ہے اور بڑے اچھے پار مارتا ہے یہ کبوتر ویٹ میں یہ ہے ویٹڈ کبوتر ہے لیکن اڑتا بہتا ہے جی باقی انشاءاللہ اس کو نیکسٹ پر پٹائی میں جب دیں گے نا تو اس کی ذرا جسم کی بھی چھانٹی کرائیں گے اسے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ ایک پٹھی ہے جی یہ ہمارے بٹ بھائیں بٹ پیجن کلاب والے بھائیں ان کی طرف سے دو پٹھیاں آئی تھی ان میں یہ بڑی پٹھی ہے جی اس کی آنک کا کلوز اپ دکھاتا ہوں یہ اس کی آنک ہے جی یہ اس کے پار ہے ان کو گول کر دوں گا تو جی اڑانے کے لیے فیلال پٹھے نہیں ہے لیکن مجبوری ہے ان میں سے کچھ جائے ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کی گیم بنے گی نہیں ٹائم لگ جاتا اس میں تو اس لیے مجبوری ہے ان کو فیلال گول کریں گے اسے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ اسی جوڑے کی جو ہے جو بٹ صاحب نے دیئے تھے اس کی یہ دوسری جو ہے چھوٹی پٹھی ہے یہ دو پٹھی آئی تھی اور یہ بہت اچھی اڑی ہے بڑی سے بھی اچھی اڑی ہے یہ دسمہ پار نکال رہی ہے یہ بڑی پٹھی سے بھی جو ہے نے اس نے اچھی پرفارمس دی ہے یہ ایک ایک بجے تک آئی ہے کلیوں میں بڑے اچھے گل دائرے میں اڑ رہی ہے یہ مطلب جو چھوٹے دائرے میں اڑتی ہے اور سیدھا اوپر جاتی ہے کچھ ہی ٹائم میں جو آئی ہے اسمان میں ہو جاتی ہے یہ اس کی آنکھ ہے اسے چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ پینتیس والے جوڑے کی پٹھی ہے جی ایکچلی پچھلے ہفتے میں اس مادی بھی ماری ہے بیماری میں اور اس ساتھ یہ ایک دو دنوں بعد نار بھی مار گیا اس کے ماں باپ جو تھے لیکن ایک پٹھا اور ہے جو اندر پال رہے چھوٹا ہے بھی اور ایک ہی ہے بس یہ دو نشانیاں رہ گیاں جوڑے کی لیکن یہ بڑا اچھا جوڑا تھا جی اور یہ بڑی اچھی اوڑ رہی ہے میرے پاس یہ دسویں پار نکال رہی ہے یہاں سے اس کو روکا ہے ان دنوں اور ہے وہ شاندار ہے جی پٹھی بنی ہے تائیے گا آپ کو پرندے کیسے لگے ہیں جی اسے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ ایک پٹھی ہے جی ابھی دس آف ہو رہی ہے آخری کلی میں لیکن یہ میں نے کچھ ساتھیں پار میں پکڑی تھی اور پھر میں نے اسے نکال دیا تھا ابھی لاسٹ لاسٹ ٹائم پہ جب میں نے اپنے بڑے کبوتروں کے ساتھ اس کو چھوڑنا شروع کیا جی تو ان کے بعد ہی آنا شروع ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کبوتری سے امید کی جا سکتی ہے اسی لئے اس کو میں روک رہا ہوں کہ اس نے کامی ٹائم میرے پاس رکھی اور اس کے بعد اس نے بڑا اچھا ریزل دیا جی مطلب یہ ہے کہ اتنے پیارے پار اٹھ لگاتی ہے اور مطلب چھوٹے سے دائرے میں اسمان میں گئی اور پھر کافی ٹائم بات شو ہو گئے پھر اوپر مرضی سے اڑنے والی فیمیل آئی ہے یہ پا رہا ہے جی آخری کلی نکال رہی ہے بلکل چھوٹی سے یہ دے گئے تو اس کو بھی گول کریں گے لیکن آج نہیں کریں گے جب اس کی کلیاں پوری ہو جائیں گے اس کے بعد کریں گے لیکن اس کو اڑائیں گے نہیں اس کے بعد اس کو آگے انشاءاللہ جیٹ کی تیاری دیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا اڑے گی پرندے میں نے ویڈیو تو اپلوڈ نہیں کی لیکن اڑائے تھے پرندے تو یہ کل بھی سب سینڈ میں آئی ہے آخری اس کے پروں میں آئی ہے تو باقی جی دوستو یہ ایک پٹھی ہے یہ پیر میں نے دیا جی راجہ اسنین بھائی کو سودیا میں ہوتے ہیں انہوں نے پرچیز کیا تھے پرندے اس میں اس کے ماں باپ گئے ہیں جی پیر لگاوا گیا ہے بڑا اچھا جی اس نے بڑا اچھا ریزل دیا اس کی میں بیچ میں ذکر بھی کرتا رہا ہوں دیکھیں پروں کی حالت کیا ہے اس نے اڑا اڑ کے اور بہت شاندار اور یہ اندھیرے میں بھی آئی ہے بغیر لائٹوں کے آئی ہے یہ بلی پٹھی اور سمجھدار بہت ہے یہ اس کی آنکھ ہے باقی سے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ ایک کبوتر ہے جی اس کبوتر جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ آگے ہیں یہ کبوتر کافی دفعہ میں شوک را چکا ہوں اس کا اور یہ میرے پاس بہت اچھا اڑا ہے اچانک سے نکلا تھا اس کے بعد اس نے اپنا اعتماد بٹھایا اس کے بعد یہ بڑا مطلب ایک دفعہ رات بھی رہا کیا ہے اندھیروں میں بھی بیٹھا ہے یہ کبوتر اور پورا پورا دن کی بھی اس نے پرواز دی ہے تو اس کو بھی گول کر رہے ہیں جی آج ایکچولی روشنی اس طرح سے نہیں ہے تو کبوتر کے کلرز بھی اس طرح سے نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے جاندار کبوتر ہے جی اور اس کو بھی گول کریں گے آج یہ اس کے پا رہے ہیں دیکھیں کتہ زور لگا رہا ہے پورا دکھانے ہی نہیں دے رہا یہ پا رہے ہیں جی اس کے ماشاءاللہ بتائیے کہ آپ کو پرندے کیسے لگیں اب یہ سب کو چھوڑ کے دکھاتے ہیں تو یہ سارے پرندے جو گول کرنے پھر ان کو میں گول کر دوں گا تو دوستو یہ پرندے ہیں جی ایک کاؤنٹ میں نے ابھی تک نہیں کیے کتنے جتنے بھی ہیں ان سب کو گول کرنے لگا ہوں جی باقی انشاءاللہ جب نیکس ان کو پرپٹائی دوں گا تو تب بھی میں آپ سے شیئر کروں گا ان کی جو بھی اپ ڈیٹ رہی تو بتائیے کہ آپ کو پرندے کیسے لگیں باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ